بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم توفہی علیہ السلام مدد میں امید کرتا ہوں کہ تمام سننے والے خیر و آفیت سے ہوں گے مومنین اکرام چند دن سے ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے لنڈن میں ایک تقریب منقب کی گئی جس تقریب کو امام حسین ٹی وی سے نشر کیا گیا اور اس تقریب کے جو میزبان تھے وہ امار نقشوانی صاحب تھے اور ان کے ساتھ ساتھ دیگر وائزین اور میر حسن میر صاحب کو بھی مدو کیا گیا تھا اس تقریب میں ایک عجیب سا واقعہ رونما ہوا جس کو دیکھنے کے بعد پوری عالم اسلام میں جتنے بھی شیعہ مومنین ہیں مسلمان ہیں ان سب کے دلوں کو ٹھیس پہنچی ان کو دکھ ہوا وہ واقعہ کیا تھا میں آپ کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں اور اس کی وضاحت بھی بعد میں میں کروں گا کہ میر حسن صاحب نے اس پہ کیوں معافی مانگی مومنین اکرام واقعہ بیان کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا مٹی کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام میں مٹی کو کس طرح سے تصور کیا جاتا ہے مٹی کے بارے میں اسلام کہتا ہے کہ مٹی پاک بھی ہے تاہر بھی ہے اور متاہر بھی ہے یعنی خود بھی پاک ہے اور دوسروں کو بھی پاک کرتی ہے دوسری چیزوں کو بھی پاک کرتی ہے اس کی ایک مثال میں آپ کو دینا چاہوں گا کہ اگر ہمارے پاس پانی نہ ہو تو ہم مٹی سے تیمم کر سکتے ہیں اور جو کربلا کی مٹی ہے اس کو خاک شفا اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس مٹی میں امام حسین علیہ السلام اور ان کی آل کا خون شامل ہے اس مٹی کو کھانے سے شفا ملتی ہے اور سب سے بڑی بات جب مومنین اس دنیا فانی سے جاتے ہیں تو یہی مٹی ہماری قبر میں ہمارے ساتھ رکھی جاتی ہے اور جب خاک شفا کو نلامی کے لیے اس تقریب میں پیش کیا گیا تو اسی دوران میر حسن میر صاحب بھی تشریف لے آئے جبکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اپنے دوستوں سے مل رہے تھے ان کو اس بات کا کوئی بھی علم نہیں تھا جب لوگوں کی طرف سے غم و غصے کا اظہار ہوا تو میر حسن میر صاحب نے اس پورے واقعے کی وضاحت کی اور اسے پوری قوم سے معافی مانگی اور انہوں نے اس بات کی وضاحت کی کہ ان کو اس واقعے کا قطن علم نہیں تھا کہ اس تقریب میں یہ سب ہونے والا ہے مومنین اکرام اگر آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور ساتھ ہی ساتھ چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا آپ کا بہت شکریہ